بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں کامنز ٹی وی پاکستان کی فوج اور سیاستدانوں کے تاریخی پسے منظر کے چھتے باب میں ہم آپ کو خشامدید کہتے ہیں ناظرین اکٹوبر انیس سو اٹھاون میں آئین منسوخ کر دیا گیا اور پاکستان میں اوفیشلی مارشاللہ لگا دیا گیا پاک فوج کے اقتدار کے بانی عیوب خان صاحب دہرے اس زمن میں ائر مارشل اسکر خان پہلے مارشاللہ کے اینی شاہد ہیں انہوں نے اپنی ایک تصنیف جرنیل اور سیاست میں کچھ چشم کشا واقعات بیان کیے ہیں وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ عیوب خان کو حکومت چلانے کے مکمل اختیارات حاصل تھے لیکن اسکندر مرزا کی موجودگی انہیں ناغوار لگتی تھی یہ احساس جلد ہی دونوں طرف محسوس ہونے لگا دونوں کے مشیروں نے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ اقتدار اور اختیارات میں ساجہ داری برداشت نہیں کی جا سکتی بعد اطماتی بڑھتی چلی گئی اور یہ حقیقت جلد واضح ہو گئی کہ مفادات کے تابعہ یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا انہی دنوں ایوان صدر میں استقبالیہ کے دوران ایک انتہائی زیرک سفارتکار کینیڈا کے ہائی کمیشنر مور نے عیوب خان سے سوال کیا جناب وزیراعظم آپ کا اگلا قدم کب اتھ رہا ہے کیا مطلب خان نے حاضر جوابی سے کام لیا ہائی کمیشنر بغیر کچھ بولے مسکرا دیئے لیکن عیوب خان سمیت وہاں موجود ہر فرد یہ سمجھ گیا یا مون کا مطلب کیا تھا امریکی سیکیٹری دفاع نے پاکستان کی فوجی امداد کی ضروریات پر مذاکرات کرنے کے لیے آنا تھا رات دس بجے کے قریب مجھے یعنی کہ اسکر خان صاحب کو وزیراعظم ہاؤس میں بلا کر کہا گیا کہ سکندر مرزا عیوب خان صاحب کو وزارت عظمہ سے ہٹانے کی تیاری کر رہا ہے اس سے پہلے کہ ایسی حرکت ہو اور اس سے پیدا ہونے والی افرہ تفری سے بچنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے صدارت سے الگ کر دیا جائے جب عیوب خان صاحب نے یہ بات بتائی تو اس وقت میں اور جنرل بھڑکی جنرل عظم خان شیخ اور بگیڈیر ملک شیر بہادر خان وردی میں موجود تھے عیوب خان نے مجھے کہا کہ میں سکندر مرزا سے استیفہ پر دست حد کروانے کے لیے ان کے ساتھ چاہوں اس کا آئین منسوخ کرنا ہے اور عیوب خان کا اپنے قدار کو مضبوط کرنا یہ دونوں اقدام مجھے سخت ناپسند تھے اس لیے میں نے یہ فریضہ سر انجام دینے سے ماذب کر لی مذکورہ چاروں جنرل چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے عیوب خان صاحب کے چہرے پر اشتعال اور تناؤ موجود تھا ان کے آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے انہیں بتایا گیا وہ نیچے آ رہے تھے کہ سیڈیوں پر ہی ان سے ملاقات ہو گئی ہمارے کچھ بولنے سے پہلے ہی صدر نے کہا دست حد کے لیے کاغذ لائے ہو اور جو کاغذ تھے ان کے سامنے رکھ دیئے گئے یہ سنتے ہی عیوب خان کا چہرہ ایک دم پرسکون ہو گیا انہوں نے کہا سکندر مرزا کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں کل صبح ہی کوئیٹا پنچا دیا جائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی کابینہ اور غیر ملکی سفیروں کی میٹنگ طلب کر لی رات ساڑھے گیارہ بجے تک سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور عیوب خان نے انہیں اس اقدام سے آگاہ کرتے ہوئے محتصر ان وجوہات کا بھی ذکر کیا جن کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا امریکہ اور اسٹریلوی سفیر کے علاوہ کسی نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جبکہ سکندر مرزا چونکہ امریکہ کے کافی قریب تھے اور اسٹریلوی سفیر کے ذاتی دوست تھے دونوں نے سکندر مرزا کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے اوپر تشویش کا اظہار کیا جس پر عیوب خان نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ وہ سیف رہیں گے ناظرین اقدار کے نشے کی بے وفائی کا انداز اسبات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہی عیوب خان صاحب تھے جن کی انیس سو اٹھاون میں مدت ملازم میں توسی بھی اسکندر مرزا کی تائید سے ہوئی پاکستانی سیاسی تاریخ میں سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کی رات جمہوریت سیاست کے لیے انتہائی بدقسمت رات تھی سات اکتوبر کی رات ایوان صدر میں جو کچھ بھی ہوا اس کی ساری تفصیل چشم دی گواہ نیم فے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں سولہ سال میں بیان کرتے ہیں شام پانچ پجے میں دفتر میں تھا میرے علاوہ سکندر مرزا کا پرسنل سیکیٹری نرسد انڈی احمد بھی تھا شام ڈلنے کو تھی کہ میجر جنرل شیر بہادر کمرے میں داہل ہوئے ہم سے ٹائپ مشینیں درست کروائیں بریف کیس ڈالا اور دو کاغذ نکالے ایک مجھے تھما دیا اور دوسرا نصرت کو ٹائپ ریٹر کھٹ کھٹ چلنے لگے میرے حصے میں آنے والے کاغذ کا عنوان تھا پروکلیمیشن ناظرین اس کاغذ کے مطابق پاکستان کا دستور منسوخ قومی اور صبائی اسمبلیاں تحلیل کابینہ برخواست اور صبائی حکومتیں ختم کر دی گئی تھی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کاغذ کے مندرجات ٹائپ کرنے کے دوران میرے دل کی دھڑکن بہت تیز اور طبیعت میں عجیب استراب تھا دوسرا کاغذ مارشل لا کا نفاظ محمد عیوب خان کا بحثیت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور سپریم کمانڈر تقرر اور صوبوں میں ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی تقرریاں تھیں تیسرا غیر ملکی سرگرہان مملکت کے نام حسوسی پیغام تھا اور چوتھا کاغذ غیر ملکوں میں پاکستانی سفیروں کے نام حسوسی ہدایات تھیں رات کے نو بچ چکے تھے میں نے سوچا گھر میں بیگم کو ٹیلی فون کر دوں کہ مصروف ہوں اور دیر سے آوں گا فون کا ریسیور اٹھایا تو جنرل شیر بہادر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے منع کر دیا اور پانی کی طلب ہوئی تو جنرل صاحب خود پانی کا گلاس لینے چلے گئے کاغذ ہتم ہوئے یا کاربن پیپر خراب ہوئے تو جنرل صاحب نے سب کچھ اپنے بریف کیس سے نکال کر دیا بریف کیس میں ہر قسم کی سٹیشنری موجود تھی منصوبہ ہو تو ایسا ہو یہ اسی دوران باہر ٹیرس پر اسکندر مرزا ہونٹوں میں سگرٹ دبائے تیز تیز قدموں سے ٹہل رہے تھے حدمتگار حسب معمول وسکی سوڑا لیا اسکندر مرزا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا ساڑھے نو بجے ہمارے ٹائپ رائٹر ہاموش ہو گئے ہم دونوں کو جنرل شیر بہادر اپنی نکرانی میں برگیڈیر نوازش علی کی کمرے میں لے گئے جو بلکل دوسرے کونے میں تھا تھوڑی دیر بعد سکندر مرزا بھی وہی تشریف لے آئے تقریباً رات دس بجے جنرل محمد عیوب خان تشریف لے آئے ان کے ہمراہ لفٹنن جنرل و اے برکی اور جنرل آزم خان بھی تھے عیوب خان مسکراتے ہوئے سکندر مرزا سے تنزیہ انداز میں بولے ہو کیسا؟ آپریشن کمپلیٹ ہاتھ میں لائے گئے کہکے بلند ہوئے سکندر مرزا نے اشارہ کیا اور چار پانچ حدمتگار ٹری میں وسکی سوڈا کے چھلکتے ہوئے گلاس لے کر ایک سات کمرے میں داہل ہوئے سکندر مرزا چسکیاں لیتے لیتے ایک دھم سنجیدہ ہو گئے عیوب خان کا بازو پکڑا مو کان کے پاس لائے اور پوچھا عیوب کیا میں کل تک زندہ بھی رہوں گا؟ عیوب خان مسکرائے اور سکندر مرزا کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور زبان سے کچھ نہ بولا ناظرین جنرل عیوب خان نے مکمل اقتدار حاصل کر لیا تھا اور جنرل عیوب خان مکمل اقتدار حاصل کرنے کے بعد صدر اور چیف مارشل لا ایڈنسٹریٹر کے عوضے اپنے پاس رکھے اور تینوں سروسز چیفز کو ڈپٹی مارشل لا ایڈنسٹریٹر نامزد کر دیا اور صدارتی کبینہ تشکیل دے کر ایک سیویلین روپ بیدار لیا ان سارے واقعات سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس دور کا صدر پاکستان بھی آرمی اور جنرلوں سے کتنا ہائف تھا کہ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کل تک وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں عیوب خان کی آئینی اور قانونی حصیت کا مسئلہ دو سو کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے سامنے زیر بحث آیا اور سپریم کورٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کیلسنگ کے نظریہ ضرورت کا سہارا لیا ناظرین ہماری آئینی بنیادوں کو نظریہ ضرورت نے پہنچایا ہے شاید کسی اور چیز نے پہنچایا ہو جج سہبان کا فرض تھا کہ وہ اپنے حلف کے مطابق آئین کی حفاظت اور پاسداری کرتے مگر انہوں نے ایک ایسے نظریہ کو اہمیت دی جو محض مفروضوں پر مبنی تھا ناظرین آشا جلال نے پہلے مارشل لاک کی وجوہات کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کیا ہے یہ اندرونی علاقائی اور بین القوامی اسباب کا باہمی عمل کہ پچاس کی دہائی میں حسوسی طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کیے گئے جن کی وجہ سے سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کی حیثیت متاثر ہوئی جبکہ پاکستان کی ریاست ارتکائی حالت میں تھی چنانچہ توازن سیول بیوروکریسی اور فوج کے حق میں ہو گیا غیر جمہوری اداروں کو بالا دستی، آلہ سیول بیوروکریسی اور فوج کی متفقہ حکمت عملی کا نتیجہ تھی جس کے پیش نظر سیاستدانوں کے احتلافات سے فائدہ اٹھایا گیا اور ان قوتوں نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت لندن اور واجنٹن میں بین القوامی نظام کے مراقب سے اپنے ذاتی تعلقات کو پاکستان کے سیاسی نظام کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا ناظرین آشہ جلال فرماتی ہیں کہ آخری تجزیعے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت کی ناکامی کی ذمہ داری سیول بیوروکریس، فوجی افسروں، چیف جسٹس اور سیکلر مذہبی سیاستدانوں سب پر آئد ہوتی ہے آشہ جلال کا تجزیعہ درست ہے سیاستدانوں کو بریوزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا جالبتہ پاکستان کی طاقتور ملٹری اور سیول بیوروکریسی جس کے پاس سرمائے اور اسلحے کی طاقت تھی سیاست میں مداحلت نہ کرتی اور اقتدار سے دور رہتی تو پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت مشکلات کا شکار نہ ہوتا قائد آزم نے سیول اور ملٹری بیوروکریسی کو سکتی سے تاقید کی تھی کہ وہ سیاست اور حکومت سے دور رہیں گے بیوروکریسی نے قائد کے ارشادات پر عمل نہ کیا اور ان کی وفات کے بعد سیاست میں مداحلت شروع کر دی فوج کے سینئر افسر بھی جنرل عیوب خان کی ہوائشات پر ناراض تھے جنرل عطیق الرحمن لکھتے ہیں کہ ان کا کمانڈرین چیف فوج کا آلہ ترین منصب حاصل کرنے کے باوجود لا محدود ہوائشات کا اسیر ہے وہ اکثر معاملات میں اپنی ذاتی مفاد پیش نظر رکھتا ہے بھارت کے وزیراعظم پندت نہرو نے عیوب خان کے اقتدار کو ننگی فوجی آمریت قرار دیا مگر دو سال بعد نہرو پاکستان کے دورے پر آئے اور انڈس وارٹر معاہدے پر دستحت کیے پبلک ریکارڈ آفس لندن کے مطابق سر گلبر لتھویٹ نے 28 اکتوبر 1958 کو برطانوی ہائک کمیشن کراچی سے ایک نوٹ ارسال کیا جس میں جنرل عیوب کی شخصیت کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے انہوں نے تحریر کیا میں کسی صورت اسے یعنی کہ عیوب خان صاحب کو آلہ سطح کے ذہین کلاس میں شامل نہیں کروں گا ہمارے ریکارڈ کے مطابق وہ کماننگ افسر کی حیثیت میں ایکٹیو سرویس کے دوران ناکام ہوا اور اسے اس پوزیشن سے فارق کر دیا گیا جب سے پاکستان نے ازادی حاصل کی ہے اس نے سینئر پوزیشنز میں رہ کر فوج اور ملک میں قابل ذکر حیثیت حاصل کر لی ہے وہ پرجو شخص ہے اور اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ کام لینا جانتا ہے دوسری طرح جنرل شیر علی جنرل عیوب خان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عیوب کا سٹریٹیجی کا علم بیرک اور بٹالین تک محدود تھا انیس سو پنتالیس میں برما میں جنگ کے دوران جنرل ریسی نے عیوب کو موتل کر دیا تھا جب اس نے کور افسر کے سامنے آپریشنل ریجمنٹ کی کمانڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا ناظرین اس مقام پر پہنچ کر انیس سو اٹھاون میں پاکستان کے عوام کی سوچ اور ان کی سیاسی پسندیدگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے پاکستان کے عوام عمومی طور پر ہیرو پرست ہیں اور جنرل عیوب خان حالانکہ محلاتی ساجشوں میں پوری طرح شامل تھے مگر دنیا کی آنکھ سے انہوں نے خود کو اجل رکھا مگر ان کی شخصیت کی جازبیت نے اور پاکستان کے سیاسی حالات اور سیاستدانوں کی بری کارکردگی سے عوام کا مطمئن نہ ہونا عیوب خان کو نجات دہندہ اور سیاسی مسیحہ بنا کر پیش کرتا رہا پاکستان کے عوام اسی دور سے لے کر آج تک بھی سیاسی کارکردگی سے خوش نہیں ہوتے تو سپاہ سلار سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں رفتہ رفتہ جب انہوں نے ذاتی اقتدار کو مستحکم کرنا شروع کیا عوام کو محسوس ہونے لگا کہ جنرل عیوب خان حوث اقتدار میں مبتلا تھے جنرل عیوب خان حوث اقتدار میں مبتلا تھے کچھ ایسے شواہت سامنے آئے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ آرمی چیف کا منصب سبھالنے کے بعد سے ہی انہوں نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی جنرل عیوب خان نے سیاسی نظام کا منصوبہ انیس سو چمون میں ہی تیار کر لیا تھا جیسے جسے انہوں نے انیس سو ساٹھ تک خفیہ رکھا یہ منصوبہ مضبوط مرکز صوبائی خودمتاری کے خاتمے اور کنٹرولڈ ڈیموکریسی بے احتیار کابینہ ربرڈ سٹیم پارلیمنٹ اور پاورفل صدر پر مشتمل تھا اس منصوبہ کو عیوب کا لندن پلان بھی کہا جاتا ہے موسیقی